بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو زیبی کیچن ہر میں بنا رہا رہی ہوں مسائلہ باری کریلے جس کے انگریجنز آپ نوٹ کر لیں پیاس 500 گرام کٹے ہوئے کاٹ لیے میں نے اور یہ کریلے ہیں یہ 400 گرام لیے تھے ان کو میں نے چھیل کے نمو لگا کے اچھترا واش کر لیا ان کو چار ادھر ٹومیٹر چار سبز میرچیں آئل ایک کپ نمک ہس پہ ضرورت ہم ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہی میں اس میں کریلے میں ڈالا ہوا ہے اور ابھی میں ہم نے اناردانے میں ڈال لیا ہے اور یہ سرخ میرچ حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور اناردانہ جو کہ ہم پیس کے ڈالیں گے آئی ریس پہ شروع کرتے ہیں ایک کڑائی میں ہم اب ایک کپ ڈال ڈالیں گے اور اس میں اب اس کو گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پریلے ہڈ کریں گے گی گرم ہو گیا ہے ہم اس میں پریلے فرائی کریں گے زیادہ گرم نہیں کرنا کرلوں کو میڈیم لو فلیم بھی ہم نے پریلے کرنا ہے زیادہ اس کو ہائی فلیم میں ہی رکھنا ہے اس سرک ریل جل جائیں گے اور کٹیس کراب ہو جائے گا میڈیم لو فلیم بھی ہم اس کو پریلے کریں گے یہ ہے کیلے پریلے ہو رہے ہیں ایک دو منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے یہ بھی لائٹ گولڈن ہے اس کو تھوڑا ڈاک گولڈن کلٹ کرنا ہے تاکہ ان کی کڑوار ختم ہو جائے کرلے پریلے ہو گیا ہم نے ایک برطر میں نے نکال لیا ہے اب ہم پیاس فرائی کریں گے جس میں ہم نے جس آئل میں ہم نے خریلے پریلے پریلے کیے تھے اب اسے میں ہم پیاس فرائی کریں گے ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کر لیں گے پیاس فرائی ہو گئی ہے اب اس میں مسائلے اٹھ کریں گے میرچ سرہ میرچ ایک چماز حلدی ہاپ چماز ٹی سپون سے مسائلے ڈال رہے ہیں دھنیا پاورڈر آ لائے اب اس کو اس طرح سے مسائلوں کو بھونیں گے پیاس میں ٹوارڈر اٹھ کریں گے یہ اس میں ٹوارڈر اٹھ کر دیا ہے ٹوارڈر کو ہری میرچ بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈککن دے کر پکھائیں گے اس میں ٹوارڈر نرم ہو جائے ہیں ٹوارڈر نرم ہو جائے ہیں ٹوارڈر نرم ہو جائے ہیں ہم اس میں کریلے اٹھ کریں گے تو کریلے فرائے کرنے سے سخت ہو گئے تھے اب ہم اس کو تھوڑا مسائلے میں اور یہ اناترہ جو میں نے پیسا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہم ایک منٹ کے لیے ڈککن دے کر کر لگو نرم کریں گے یہ دیکھیں مسائلے والے کے لیے تیار ہیں چٹ پٹے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو ساندھ آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا